کیا آپ بھی ہندو لیخا تیل کو استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو دوستو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسی گلتی بتانے والا ہوں جو کہ آپ لوگ کر رہے ہیں جس کان جو آپ کو ہندو لیخا تیل کا کوئی بھی فائدہ نہیں مل رہا ہے دوستو اگر آپ اس گلتی کو نہیں دھورا ہوگے تو آپ کو ہندر ونفرن فائدہ بھی جرور ملے گا تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہندو لیخا تیل کو جو آپ نے ہفتے میں دو سے تین باری استعمال کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے استعمال کرنا ہے اور وہ سبے مالنگ میں اٹھ کر جو آپ نے شیمپو سے واش کرنا ہے یہیں پر دوستو ایک مین ایسی چیزہ جاتی ہے جس کو بات کو اپنے دھیان دینا ہے دوستو جب بھی آپ نے بالاکو واش کرنا ہے تو آپ نے کون سا شیمپو استعمال کرنا ہے کیسا آپ نے پانی استعمال کرنا ہے یہ سب چیز دوستو کافی ایدھا میٹر کرتی ہیں دوستو سب سے پہلے تو آپ نے کوئی بھی ایک آئیرویدک شیمپو استعمال کرنا ہے جس میں سلفیٹ نہ ہو پیرابین نہ ہو اور وہ جو شیمپو بھوجہ شٹرونگ نہ ہو بلکل لائٹ ویٹ ہو بلکل لائٹ ہونا چاہیے وہ بہت زیادہ جو ہے ڈیپ کلنزنگ کے اندر آپ اندر تک مت جائے جس سے آپ کے بالوں کے جڑوں کے اوپر جو نیچرل اوئل ہوتا ہے اس کو بھی وہ ختم کر دے ایسا شیمپو نہیں ہونا چاہیے دوسری بار دوستو آپ نے جو پانی استعمال کرنا ہے وہ بلکل بھی گرم پانی آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے نورمل جو آپ کا تاجہ پانی جو ایک آپ کے نل میں آتا ہے آپ نے وہی پانی استعمال کرنا ہے آپ نے بلکل بھی گرم پانی استعمال نہیں کرنا ہے اگر آپ گرم پانی استعمال کریں گے تو ہنڈر ونشن کوئی بھی فرق نہیں ملنے والا اب دوستو بات کرتے ہیں آپ نے شیمپو کون سا استعمال کرنا ہے دوستو ویسے تو آپ آئیرویدک شیمپو استعمال کر سکتے ہیں جس کا سمجھ سکتے ہیں کہ بائیار ملنے والے سب ہی ایرویدک شیمپوز کی میں بات کر رہا ہوں لیکن دوستو کچھ ایسے شیمپوز ہیں جنہیں آپ استعمال کریں گے تو آپ کو ہنڈر ونسن ڈیزلٹ ضرور ملے گا اگلی بات دوستو آتی ہے کہ جتنے بھی شیمپوز ہیں دوستو اس کا لنک دے رہوں آپ چاہے تو وہاں جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں فرس شیمپو اندو لے گا ہے سیکنڈ شیمپو جو ہے وہ ہے پرطانجلی کا کےش کرانتی تھرڈ شیمپو جو دوستو میں نے رکھا ہے وہ ہے ٹرچپ کا شیمپو وہ بھی کافی اچھا شیمپو ہے اب دوستو میں بات کرتا ہوں کہ آپ نے جو بھی شیمپو استعمال کرنا ہے دوستو وہ زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے مان لیجئے کہ آپ نے ایک پاؤچ لیا ہے ایک بڑا پاؤچ لیا ہے جیسے اندو لے گا پاؤچ تھوڑا بڑا سائز کا ہوتا ہے وہ جو شیمپو ہے آپ نے ایک اگر آپ میل ہیں تو آپ تین بار آپ استعمال کیجئے اور اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کے بال لمبے ہیں پھر بھی دوستو آپ اس کو کم سے کم آپ نے دو بار اس کو استعمال کرنا ہے مدتو اس کو ہافی آپ نے استعمال کرنا ہے اگر آپ پورا کمپلیٹ شیشے یا پاؤچ پورا ایک بار میں استعمال کر دیں گے تو وہ بھی آپ کے بالوں کے لیے کافی زیادہ رہنے والا ہے جس سے آپ کے بال دیمیج ہو سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے سمسیہ کا آپ کو حل جرور مل گیا ہوگا اگر آپ اس طریقوں کو استعمال کریں گے تو اندو لکھا کے تھرور جو آپ نے دوبارہ سے نئے بال بھی اگا سکتے ہیں اور پہلے سے بالوں کے اندر جو آپ کے سمسیہ چل رہی ہے آپ اسے بھی ختم کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا فیملی اور فرنس کے ساتھ تاکہ زیادہ زیادہ لوگ جن لوگ کو بالوں میں ٹوٹنے کے سمسیہ رہتی ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو اپنے بالوں سے ٹوٹنے کے سمسیہ کو جڑ سے ختم کر پائیں دھنیواد